اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیسر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے کہ آپ کرونا کے پیشنٹ کو گھر میں کیسے مینج کر سکتے ہیں کیسے آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس چینل پر اپنی پرسنل لائف کے ریلیٹر جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے جتنا بھی ایکسپیرنس ہوتا ہے پرسنل ایکسپیرنس ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ہمارے ایک بہت ہی اچھے پیارے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر اوزال ان کی بھی یہی ریکمینڈیشن ہے ان میڈیسن کے بارے میں کہ آپ نے گھر میں کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ فیصلہ ہسپیڈل وغیرہ میں بھی یہ ہے میرے پاس ڈاکٹر نے جو میڈیسن ریکمینڈ کی ہے ہماری فیملی کے میمبرز کو پاسٹ میں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بہت ترین کہہ لے کہ آپ گھر میں ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں میڈیسن شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے سے پہلے رکھ کے ایک بات بتاتا چلوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا کہ ہمارے پاکستان کا جو ہسپیٹل کا انفرسٹرکچر ہے ہسپیٹل تو آپ میری ریکمینڈیشن ہے کہ نہ جائیں اگر کوئی بھی آپ کو سنٹم آتا ہے کرونا وارس کا تو ہسپیٹل نہ جائیں اس کی دو وجہ ایک تو ہمارے پاکستان کا جو انفرسٹرکچر ہے ہسپیٹل کا وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اتنا بہترین نہیں ہیں بیٹس اویلیبل نہیں ہیں اور نمبر ٹو پہ یہ ہے کہ ہسپیٹل میں یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو ایگری کریں گے ڈاکٹرز بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ ایک پیشنٹ کو کرونا کے پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں ہسپیٹل میں تو اس کے ساتھ جو چار بندے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی واپسی پہ اپنے ساتھ وائرس کو کیری کر کے گھر میں لے جاتے ہیں کیونکہ ہسپیٹل میں یہ وائرس کہہ لے کہ یہ گھر ہے ہسپیٹل کے اندر وہاں پہ یہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہاں پہ یہ وائرس پھیلا ہوئے گئے وہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں اس لیول کے پیشنٹ وہاں پہ آتے ہیں تو آپ نے گھر میں اپنے پیشنٹ کو کیسے ریکور کرنا ہے اس کے میں آپ کو سمٹم بتاتا ہوں کون کون سی سمٹم میں کون کون سی آپ نے میڈیسن دینی ہے انشاءاللہ آپ کا ٹیٹمنٹ زبردست ہو جائے گا گھر میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے گھبرانہ نہیں ہے جیسا کہ میں ایک اور بات شیئر کرتا جاؤں اس دور میں ہمارے میڈیا کا کردار ہے بڑے بڑے پھٹے چلائے جا رہے ہیں عبام کو یہاں سے حراسہ کیا جا رہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ نے گھبرانہ بلکل نہیں ہے ایک اور پوری دنیا میں پچاس لاکھ بندے جو ہیں وہ انفلونزا فلو سے انفیکٹ ہوتے ہیں ہر سال پچاس لاکھ بندے پوری دنیا میں اور ان میں سے سات لاکھ جو ہے وہ انفلونزا فلو سے ڈیتھ ہوتی ہے ان کی پوری دنیا کے اندر کیا آپ کو یہ پہلے پتا تھا نہیں پتا تھا حالانکہ سات لاکھ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے یہ کہلے کے نمبر ہے جو پوری دنیا میں ہر سال اتنے بندے انفلونزا فلو سے ڈیتھ ہوتی ہے جن کی ہمیں نہیں پتا تھا ٹینشن ہی نہیں تھی ہے اب یہ اس چیز کو اتنا بڑا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہو گیا کرونا نے پاکستان میں ایسے کر دیا ایسے کر دیا ٹھیک ہے وائرس اگزسٹ کرتا ہے مگر آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے اگر آپ کو کوئی سمٹن آتا ہے تو آپ نے مضبوطی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے ٹیٹمنٹ کرنا ہے اگر حالانکہ ایسے کیسے ایک اور میں بات شیئر کروں ایسے کیسے بھی دیکھے گئے ہیں ہمارے ماشرے میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بندہ ہٹا کٹا ہے ٹھیک ہے اس کو پتا جلتا ہے کہ خوداناکستہ کرونا پوزٹیو آگیا ہے وہ پتا چلنے کے ساتھ ہی حالانکہ وہ ایکٹیو بندہ ہے ہٹا کٹا بندہ ہے پتا چلنے کے ساتھ ہٹایا گیا اور بندہ ڈیتھ ہو گئی ہے ایسے کیسے بھی آگو آپ نے اس چیز پہ اس کو نہیں لے کے جانا کوئی بھی آپ کو سمٹم آتا ہے اس میں چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس چیز کو اس کہلیں کہ کرونا وائرس کے کیسے میں جو پیشنٹ ہیں ان کو تھری کیٹیگرائز میں اس کو ڈوائیڈ کرتے ہیں پہلی کیٹیگری وہ ہے ایسے لوگ جن کا میں بڑی سرچ ہے دو تین ماہ سے اور فیملی میمبرز میں خاندان میں کوئی بندے تھے جن کو ہم ٹیٹ کرواتے رہے ہیں سا جاتے رہے ہیں اور اس پہ الحمدللہ کافی سرچ کے باہر میں آپ کے ساتھ سوچا کہ میں اپنے ویوز کو اپنے سبسکرائبرز کو اپنے دیکھنے والوں کو یہ information اپنی personal information شیئر کرو ہو سکتا ہے کسی کے یہ فائدہ میں ہو اب تین ٹائپ کے کہلیں کہ یہ ڈاکٹرز نے کٹیگریز کی ہیں ان کی کرونا کے پیشنٹس کی نمبر وان وہ بندے جن کی سونگنے کی اور چکنے کی اور ٹیسٹ کرنے کی حص یہ ختم ہو جاتی ہے اور ہلکا سا گلے میں خراش آتا ہے لیٹس سپوز آپ کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو بھار ہوتا ہے گلہ خراب ہوتا ہے لیٹس سپوز آپ نے سپوز کا لینا ہے کہ یہ کرونا کا کہلے کہ وہاں فیلی ہوئی ہے ہر بندہ کھانس رہا ہے ہر بندے کو پرابلوں ہو رہا ہے تو آپ نے یہ اسیوم کا لینا ہے خدا نے کہا سا مجھے بھی یہ مسئلہ ہے سپوز کرنا ہے اور اس کے بعد یہ میڈیسن یوز کرنی ہے تو پہلی ایک کیٹیگری جو ہے پہلا کیس جو ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بندے کی سونگنے کی اور چکنے کی یہ جو حصہ یہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے اور ہلکا سا گلے میں خراش آتا ہے اور یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے یہ پہلے بھی ہوتا تھا اگر یہ سمٹرم آپ کو آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو چل گئے میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ ڈاکٹرز کی میرے پاس سلیپس ہیں میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ پہلے سمٹرم میں آپ نے کیا کرنا اور ایک اور بعد میں آپ کو بتاتا جارہا ہوں جو خوشکبری ہے پاکستان کے اندر اب ڈیتھ ریڈ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے میڈیا اس کو نہیں اتنا بتا رہا پہلے تھا ڈیتھ ریڈ امریکہ میں دیکھیں تھلٹی پرسن ڈیتھ ریڈ جا رہا تھا اور پاکستان میں سکس پرسن تھا ڈیتھ ریڈ اور اب کیا ہے اب پاکستان میں الحمدللہ سکس سے یہ فائی پرسنٹ پہ آ گیا ہے ڈیتھ ریڈ کام ہوئے اور دوسرا ریکووری ریڈ جو ہے وہ نائنٹی فور سے نائنٹی فائی پرسنٹ تک کہلیں گے یہ ریکووری ریڈ پاکستان میں جا چکا ہے تو یہ بھی یہ خوشکبری ہے کہ پاکستان میں اور دوسرا ڈاکٹرز جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بماری جو رہا ہے یہ وبا جو ہے یہ انشاءاللہ جون کے انڈ تک کہلیں گے پچیس سے تیس جون تک اس کے وبا کا زور ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ تو یہ اپنی پیک پہ جا رہی ہے اور پچیس سے تیس جون تک اس کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے گا الحمدللہ آپ ڈیتھ ریٹ کام ہو رہا ہے اور ریکووری ریٹ بڑھ رہا ہے ہمارا تو پہلے کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سینس سمیل اور سینس آف ٹیسٹ جو ہے وہ جاتی رہتی ہے ہلکی اسے گلے میں خراش ہے تو آپ نے ویٹامین ڈی کی ساتھ میں ٹیبلٹ جو ہے وہ سٹارڈ کرنی ہے یہ بھی میں اگلی نیکس کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پہلے تو ڈاکٹرز سرچیز آ رہی کسی ویٹامین سی جو ہے وہ بیسٹ ہے میو سسٹرم کو بوسٹ کرنے کے لیے اب جو سرچیز آ رہی ہیں انٹرنیشنل لیبل پہ بھی میں آپ کو یہ پروو کروں گا اگلی ویڈیو میں کسی میں کہ ویٹامین ڈی آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر کے ویٹامین ڈی جو ہے وہ بیسٹ ہے اسی سے بچنے کے لیے یہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اور میو سسٹرم کو بوسٹ کرنے کے لیے ویٹامین ڈی تو آپ نے ویٹامین ڈی کی ٹیبلٹ یوز کرنی ہے اس میں آپ کو میں بسا جاتا ہوں کلسان ڈی ہے کلسان ڈی یہ ٹیبلٹ ہے یہ صبح شام آپ نے پندرہ دن تک ایک گولی لینی ہے اور دوسری سربیکس زی یہ سربیکس زی جو ہے یہ بھی صبح شام تک آپ نے صبح شام پندرہ دن تک آپ نے ایک ٹیبلٹ لینی ہے اس کے بعد ایک آتی ہے انٹی اللرجی یہ گلے خراج کے لیے آپ نے یوز کرنی ہے زیر ٹک زیر ٹک یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسی بریک بریک یہ گولیوں ہوتی ہیں زیر ٹک بریک سے گولی ہے یہ آپ نے رات کو ایک لینی ہے اس میں ہلکی سے نیند ہوتی ہے تو یہ ایک گولی آپ نے روزانہ لینی ہے اور ساتھ میں آپ نے فروٹ یوز کرنے ہیں اور ویجٹیبل یوز کرنے ہیں اور ٹینشن بالکل لینی ہے آپ انشاءاللہ تین سے چار دن میں اسی سے نکل آئیں گے اور صبح شام آپ ایک ایک گلاس گرم پانی کا یوز کریں ہو سکے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دس منٹ کے لیے چولے میں پانی گرم کر کے ٹاول سر پر رکھ کے باب بھی روزانہ آپ لیں تو یہ پہلے کیس کے لیے میڈیسن میں آپ کو ریکمینڈ کی ہے چلے تو اب کیس ٹو کی بات کہتے ہیں کیس ٹو میں کیس بی میں ڈاکٹر بتاتے ہیں اگر آپ کو ہلکا سا بخار آگیا ہے اور ساتھ میں غلے میں خراش بھی ہے اور ہانسی بھی ہے تو جسم میں درد بغیرہ بھی ہے تو آپ نے کیا یوز کرنا ہے اس میں آپ نے یہ جو ویٹامین ڈی کی میں نے بتائی ہے یہ بھی ساتھ میں لینی ہے اور اگر بخار ہے تو آپ نے پینا ڈال اس میں پیراسٹرامول ہوتا ہے پینا ڈال جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ گولی آپ نے تقریباً تین دن تک آپ نے یوز کرنی ہے اگر بچے ہیں تو آپ بچوں کو کارپول کا سیرف اس میں ساتھ میں پیراسٹرامول ہوتا ہے تو یہ آپ نے دن میں تین دفعہ آپ نے یہ بچوں کو دینا ہے بخار کے لیے جا سکتے ہیں اور اگر خانسی ہے تو خانسی کا آپ کوئی بھی کف سیرف جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ہم نے الحمدلللہ سارے یوز کی ہوئے جیسے میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں رونڈک یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہائیڈرالین ہائیڈرالین ایک ڈی ایم میں آتا ہے خوشک خانسی کے لیے نا ہائیڈرالین ڈی ایم یہ خوشک خانسی کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ کف کول ہے یہ بھی یوز یعنی کوئی بھی کف سیرف آپ یوز کر سکتے ہیں خانسی میں تو اس کے علاوہ آپ نے یہ گلے کے خراج کے لیے یہی جو میں نے آپ کو پہلے بتاہی ہے زیٹک ٹیبلٹ رات کو ایک آپ نے انٹی لرجی ہے یہ گلے سے خراج کے لیے یہ آپ نے لینے ہی ہے اور فرض کریں فرض کریں خدا نہ خاصہ آپ کو بخار بہت ذیادہ ہے گلا بہت زیادہ پکڑا ہوا ہے آپ کا تو آپ نے ساتھ میں ایک एंटीबाइटिक टैबलेट जो है वो भी लेनी है वो मैं आपको दिखाता चलू यह है डॉक्टर यह यकीन करें मुझे फैसला बाद कि किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं मिले सी इतनी डॉक्टर इसको रॉकमेंड कर रहे हैं एजो मैक्स एजो मैक्स 250 mg यह कैप्सूल है यह आपने सुबो शाम लेना है तीन से पाँच दिन यह तक्रीबन सभी डॉक्टर रॉकमेंड कर रहे हैं यह फैसला होस्पिटल का मैं आपको दखाता चलू यह देखें यह फैसला होस्पिटल की है यह देखें यह फैसला होस्पिटल की यह मैं आपको दखाऊंगों यह देखें एजो मैक्स इन्होंने भी यह वन प्लस वन पाइज दिन के लिए रेकमेंड किये डॉक्टर आलमोस जैसे मैं आपको बताया है यह मैं अपनी परसनल परसनल लाइब पे जो गुजरी है वो आपको मैं बता रहा हूँ और यह बहुत ही बेनिफिट है अगर आपका गला बहुत ज़्यारा खराब है सुब और शाम आप लें तो आपका दो से तीन दिन के अंदर आपको बताया है जिसमें आपने तीज बुखार है आपको गला खराब है ज्यादा आपका खांसी है तो यह यह टैबलेट आपने विटामिन डी की भी लेनी है साथ में जेलेटिक्स यह है इसमें सिट्रीजन फार्मॉला इसका साल्ट है यह आपने लेनी है और अगर ज्यादा बुखार है ज्यादा तेज है तो यह एंटिबाटिक भी लेनी है और पैने डाउल और बच्चों को कार्पोल का सीरुप यह तीन दिन में तीन दफा आपने देना है यह कैटागरी टू अगर अगर समझ ना है तो आप रिपीट इस वीडियो को देखें इंशालला आपको फाइदा होगा है इंशालला आप कमेंट के अंदर आपको मुझे बताएंगे भी और दवाइं देंगे निशालला जवज़र यह हमारे बहुत प्यारे डॉक्टर जैसे मैं आपको बताएंगे डॉक्टर अवज़ाल है वो भी यूटूबर है वो डॉक्टर वो भी यही मेडिसन रिकमेंड करते हैं और यह बड़ा बेनिफिशल है आप निशालला दवाइं देंगे उनको भी और मुझे भी अगर यूज़ करेंगे अब कैटागरी 3 के पेशेंट जो हैं करोना वारिस में वो आ जाते हैं इसको डॉक्टर लेते हैं अगर पेशेंट की एज जो है वो 50 प्लास है 40 साल से उपर है और खुदाना कासा उनको पेशेंट को प्राबलम भी है लाइक कोई शूगर है ब्राइट प्रेशर का मसला है हार्ट की कोई डिजीज है प्राबलम चार रहा है ऐसा कोई अगर प्राबलम है पेशेंट को क्या करना होगा वो पेशेंट अपनी जो ریگولر میڈیسن لے رہے ہیں اس چیز کی یہ شوگر بغیرہ کی یہ دائمی مرہ جو بھی ہیں پہلے ان کو ان کی جو پیڈیسن پہلے لے رہے ہیں وہ جاری رکھیں گے وہ میڈیسن بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ اگر ان کا گلہ خراب ہے بخار ہے خانسی بغیرہ ان کو بھی آ رہی ہے اور ان کو یہ کوئی سمٹم آ گیا ہے تو ریکمنڈ یہ ہے ڈاکٹروں کی طرف سے کہ اس کا ان کا پی سی آر ٹیسٹ ایک دفعہ کروا لیا جائے اے اور بی کیٹیگری کا پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے ہوسپیٹرز کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے وہ انشاءاللہ دو تین چار دن میں اس پروسس سے نکل آئیں گے اگر یہ ہے پیشنٹ ان کی عمر زیادہ ہے پہلے کو مسئلہ ہے یہ علام تین میں آ رہی ہے ان کا پی سی آر بھی کروا کے ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا پوزٹیو آ گیا نہیں وہ اس لیے صرف کروانا ہے کہ ان کے گاروالے اچھے سے ان کی کیئر کر سکے ان کو پتا ہو کہ یہ پی سی آر ان کا کرونا و بس اس لیے آپ نے کروانا ہے ٹینشن نہیں لینے جو بنا ٹینشن لے گا وہ گیا ہمیں لے ٹینشن لینے کچھ بھی نہیں سمجھنا اس کو اور لاپروائی بھی نہیں کرنی باہر جانا ہے تو ماس پین کے جانا ہے ہاتھوں کو بار بار دونا ہے جو اگزیسٹ کرتا ہے یہ وارس اگزیسٹ کرتا ہے بس ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے بار بار خبریں نہیں سننی اور یہ تیسری کیٹیگری جو میں آپ کو بتائی ہے اس میں آپ نے جو کیٹیگری ٹو کی میڈیسن ہے یعنی ویٹامین ویڈی ویڈ میڈیسن اور وہ ساری میڈیسن آپ نے ذریعے وغیرہ وہ آپ نے فاری کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک گولی آپ نے ایورمائٹ کی یوز کرنی ہے ایورمائٹ یہ 6 میلی گرام کی ایک گولی مرزانہ آپ نے یوز کرنی ہے اور ایک ٹیبلٹ آپ نے پیپٹی لوگ پیپٹی لوگ میں آپ کو دکھا بھی نہیں ہوں پیپٹی لوگ یہ صبح و شام آپ نے 5 دن یہ ٹیبلٹ یوز کرنی ہے اورuttی اور اس کے علاوہ ایک ہے میوکولیٹر میوکولیٹر ساشی ہے یہ میوکولیٹر ساشی ہے یہ آپ نے صبح شام تین دن یوز کرنا یہ میوکولیٹر ساشی کیا کرے گا یہ آپ کے لنگز کے اندر آپ کے فپروں کے اندر جتنی بھی بلگوں وغیرہ جمعی ہے اس کو کلیر کر کے آپ کا سانس جو لینے کا مسئلہ ہے اس کو ایسی کرے گا سانس لینا ایسی بنائے گا یہ ساشی جو ہے اور فرض کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ سا خودانہ خاصتہ یہ کیٹیگری تھری کے مریضوں کو کوئی ایشو چال گیا ہے سان سانس کا تو اب آپ نے کیا کریں یعنی ڈاکٹر سارے کمنٹ یہی کر رہے ہیں کہ آپ ایک پلس اوکسی میٹر پلس اوکسی میٹر یہ آپ گھر میں رکھیں اس کو یہ فنگر پہ لگاتے ہیں لگا کہ آپ نے چیک کرتے رہے ہیں ریگلوری اگر تو سیچویشن جو ہے وہ نائنٹی ٹو سے نیچے آ رہی ہے تو سمجھیں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے اس کنڈیشن میں اب آپ بیٹھیں گا تو اگر تو فورڈ کہا سکتے ہیں چودہ دار پی کا اوکسیجن کا سلنڈر آتا ہے وہ آپ اپ اسے اس کا آپریشن بھی سیکھ لیں کہ اس کو کیسے آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ آپ اپنے کرونا کے پیشنٹ جو ہیں ان کو گھر میں آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں اچھے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور ہوسپیٹرز کا دن با دن آپ کو پتہ ہے انفرسٹرکچر ایتنا مضبوط نہیں ہے دن با دن ہوں پہ لوڈ پڑھنا ہے بیٹ ختم ہونے ہیں کسی نے پکڑنا کوئی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ کا بیک اپ اپنے گھر میں بھی ہو تو اگر یہ ویڈیو پسانت آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں تو نیکسٹ میں ایسی ویڈیو اچھی اچھی اس چیز کے بارے میں انفرمیشن جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ